دارے ارکم دارے ارکم دارے ارکم اسلام علیکم کلاس تری امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی وہترین حالت میں ہوں گے بیٹا ہمارا مضمون اردو ہے لیکچر نمبر سولہ ہے سبق نمبر چھے ہے اور انوان ہے اچھا بچہ آج ہم نے کتاب کے صفحہ نمبر پچیس پہ گرامر کا کام کرنا ہے گرامر میں ہمیں دیا گیا ہے مفعول بیٹا ہم نے یہ چارٹ پہلے لیکچر نمبر گیارہ میں کیا تھا اور میں نے آپ کو اس میں سے فیل اور فائل کروایا تھا ہمارے آج کے لیکچر میں مفعول دیا گیا ہے مفعول کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو فیل اور فائل دوبارہ سے سمجھاؤں گی جو ہمارے پاس لیکچر نمبر گیارہ کا حصہ تھا اس کے بعد میں آپ کو مفعول کے بارے میں بتاؤں گی کہ مفعول کیا ہے اور ہم مفعول کسے کہتے ہیں میں پہلے فیل کی وضاحت کرتی ہوں کہ فیل کیا ہے اور یا ہم فیل کسے کہتے ہیں فیل وہ لفظ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے فیل ہے بیٹا ہم اپنے روز مرہ کی زندگی میں مختلف قسم کے کام کرتے ہیں یہ جو کام کرتے ہیں وہ فیل ہے ہم کھانا کھاتے ہیں کھانا 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 فیل ہے سونا اٹھنا بیٹنا پینا یہ سب فیل ہیں اب اس تصویر میں دیکھیں فیل کی مثال نظر آ رہی ہے فیل کھیلنا ہے ٹھیک ہے فیل کھیلنا ہے یہ دونوں بچے کھیل رہے ہیں تو اس میں جو کھیلنا لکھا ہوا ہے یہ فیل ہے ہم فائل پر آتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتی ہوں فائل ہم کسے کہتے ہیں یا فائل کیا ہوتا ہے یہاں دیکھیں میں نے فائل کی تعریف لکھی ہے کسی بھی کام کو کرنے والا فائل کہلاتا ہے بیٹا یہاں دھیان دیئے گا کسی بھی کام کو کرنے والا کام کرنے والا جو ہوتا ہے وہ فائل کہلاتا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے کتاب پر دی میں فائل ہوں تم نے کھانا کھایا تم فائل ہو کسان نے فصل بوئی کسان فائل ہے درزی نے کپرے سیئے درزی فائل ہے ان کے علاوہ میں آپ کو فائل کی کچھ اور مثالیں بتاتی ہوں بلی بچہ لڑکی توتہ یہ فائل کی مثالیں ہیں آپ نے فیل اور فائل کو سمجھا اب یہاں پہ فیل اور فائل کے بعد مفعول کا ذکر کیا جا رہا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مفعول کیا ہے اور ہم مفعول کسے کہتے ہیں اس میں مفعول وہ اسم ہے جو شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی کام واقعہ ہو جس پر کوئی کام واقعہ ہو اب دیکھیں بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جس میں فائل اور فیل دونوں کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن وہ جملہ جو مکمل مطلب نہیں سمجھا پاتا تو اس کے لئے مفعول لگانا ضروری ہوتا ہے اب مثال دیکھیں میں نے لکھا میں نے لکھا کیا لکھا ٹھیک ہے آپ نے کام بھی لکھا ہوگا خط لکھا ہوگا یا مضمون لکھا ہوگا جو چیز لکھی ہے اس کے بغیر آپ کا جملہ جو ہے مکمل نہیں ہوتا یا اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا تو مکمل مکمل مطلب کو سمجھنے کے لئے ہمیں جو ہے مفعول لگانا پہتا ہے جیسے اب دیکھیں میں نے خط لکھا اس میں آپ کو مکمل بات سمجھا دی گئی ہے کہ خط لکھا گیا ہے اسی طرح سے دوسری مثال دیکھیں میں نے پیا کیا پیا دودھ پانی جوس جو چیز بھی پی ہے اس کا نام بتانا ضروری ہے ٹھیک ہے میں نے جوس پیا میں گیا کہاں گیا کسی شہر گیا کسی جگہ گیا مطلب واضح نہیں ہو رہا مطلب کو واضح کرنے کے لئے یہاں پہ لکھا جائے گا میں ملتان گیا ملتان لگنے سے مطلب واضح ہو گیا کہ آپ کہاں گئے تھے ٹھیک ہے اب دیکھیں ان تینوں جملوں میں ہمارے پاس مفہول لگانے سے مطلب واضح ہو گیا اور اس میں جو مفہول ہم نے استعمال کیا ہے خط کیا ہے جوس کیا ہے اور ملتان کیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارے پاس مفہول مطلب کو واضح کر دیتا ہے جملہ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے اب اب آتے ہیں سوال نمبر چھے کی طرف سوال نمبر چھے ہے خالی جگہ میں مناسب مفہول لگا کر جملے مکمل کریں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس پہلا جملہ ہے میں نے کتاب پری بیٹا اگر آپ اس خالی جگہ کے بغیر دیکھیں گے تو جملہ بنے گا میں نے پری کیا پری پتا نہیں چلے گا جملہ مکمل نہیں ہے مطلب واضح نہیں ہے میں نے کتاب پری تو آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ آپ نے کتاب پری ہے آپ لکھ سکتے ہیں خط پرہ یا جو ہے کہانی پری کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا جملہ ہے تم نے سہن دھویا ٹھیک ہے سہن کی جگہ آپ کوئی اور بھی مفہول لگا سکتے ہیں وہ ہاکی کھیلتے ہیں ہاکی آپ اس جگہ پہ کسی اور کھیل کا نام بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے نمبر چار ہے فائزہ بریانی کھاتی ہے یہاں پہ بریانی کی جگہ آپ کوئی اور مفہول بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ گھر خریدے گا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی اس مفہول کی جگہ بھی آپ کوئی اور مفہول استعمال کر کے جملہ مکمل کر سکتے ہیں جسرہا وہ کتاب خریدے گا وہ کلم خریدے گا تو آپ کے جملے اس طرح سے مکمل ہو سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ نے جو مفہول میں نے لکھیں آپ نے وہی لکھنے آپ کوئی اور مفہول لکھ کے بھی اپنا جملہ جو ہے مکمل کر سکتے ہیں اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 26 کے سوال نمبر 7 پہ آتے ہیں سوال ہے درجزیل واحد کے جمع لکھیں بیٹا لیکچر نمبر 9 میں میں نے آپ کو واحد جمع سکھائے تھے میں ابھی دوبارہ آپ کو واحد جمع کی تعریف بتاتی ہوں واحد وہ کلمہ جو ایک چیز کو ظاہر کرتا ہے ہم اس سے واحد کہتے ہیں جمع وہ کلمہ ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے جساں کتاب ایک ہے یہ واحد ہے اور کتابیں ایک سے زیادہ ہیں تو ہم اسے جمع کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ واحد جمع لکھنے ہمیں واحد دیئے ہوئے اور جمع ہم نے خود لکھنے ٹھیک ہے حرکت حرکات شکایت شکایات کہانی کہانیاں عادت عادتیں توفہ توحائف بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو جزاک اللہ اللہ حافظ موسیقی